اسلام علیکم ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا مصبان اسم افصال حق مورننگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر موضوع بہت سارے ہوتے ہیں بات کرنے کے کچھ موضوع ہوتے ہیں سمجھنے کے کچھ موضوع ایسے ہوتے ہیں جو سننے کے بعد خموشی اختیار کی جاتی کچھ روٹین کی باتیں ہوتی ہیں آپ کی ہوگئی بات میری بات ہوگئی اس کی بات اس کے ساتھ کر لی اس کی بات اس کے ساتھ کر لی اپنے دل کا حال اپنے دل کا حوال کسی ایسے دوست کو بتا دیا ہے اس سے بوجھ آپ کا بھی ہلکہ ہو جاتا ہے میرا بھی ہلکہ ہو جاتا ہے اسی طرح زندگی کے اندر ایک لفظ سنا ہوگا میں نے بھی بہت دفعہ سنا ہے آپ نے بھی کسر سے سنا ہوگا اس لفظ کا نام ہے ٹرانسفر ٹرانسفر عموماً ایک اوفیشل لفظ ہے جو مختلف حساب سے یا مختلف وقت کے ساتھ کسی کی سیٹ یا کسی کے عودے کے ساتھ اس کا کنیکشن ہوتا ہے کہ جی فلان شخص کی فلان علاقے میں یا فلان جگہ پر ٹرانسفر کر دی گئی ہے اس کو اگر ہم اردو میں آتے ہیں تو کافی سارے بدلتے ہیں جی اس کے معنی جس میں تبدیل یا ایک جگہ سے ہٹا دینا یا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دینا کافی سارے اس کے وہ بنتے ہیں تو ہم لفظ ٹرانسفر کوئی تھوڑا سا ذرہ کوشش کریں گے بات کرنے کی یعنی تبدیل کرنے کی بات کریں گے اب ٹرانسفر ہے کیا چیز اور ٹرانسفر کی نویت کیوں آتی ہے اور ٹرانسفر کی بیسک جو نیڈ ہیں وہ کیا ہوتی ہیں اصل میں ہوتا ہی ہے کہ جب کوئی کام کوئی مزاج یا کسی کی ذات کئی پر ایرر کر رہی ہوتی ہے خواہ وہ پوزیٹیو ہے خواہ وہ نیگٹیو ہے یہ ذرا ذہن میں رکھے گا کیونکہ ہر بندی کے اپنی ایک وصولی ہے ہر بندے کے اپنا اپنا طریقہ کارا تو اس میں پھر کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے مجھے کوئی کام کرنا ہے یا آپ کو کوئی کام کرنا ہے اور آپ کے کام میں کوئی ہرڈلز آ رہی ہیں یہ بعد میں اس کو تیہ کریں گے کہ کام آپ کا پوزیٹیو تھا یا نیگٹیو تھا تو جو ہرڈل لانے والا ہے تو اس کا پھر بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو تبدیل کر دیتے ہیں ٹرانسفر کر دیتے ہیں خواہ وہ آپ کا کوک ہو خواہ وہ ڈریور ہو خواہ وہ بھائی ہو دوست ہو جو آپ کے مزاج جو آپ کے کیلیبر جو آپ کے کاموں کے اندر ایرر لائے گا یہ بھی بات نہیں اس طرح کی کر رہا ہے جو میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جی یہ پوزیٹیو کاموں کے لیے ہیں نیگٹیو کاموں کے لیے ہیں ٹرانسفر کی بات ہو رہی ہے اچھا اب ٹرانسفر جب کیا جاتا ہے تو ایکچول ٹرانسفر جس کو کیا جاتا ہے وہ تو یہی فیل کرتا ہے کہ جی میں ٹرانسفر ہو گیا ہوں لیکن اس کی جگہ ایک نیا بندہ یا نیا کوئی شخص یا نیا کوئی بھی جو آپ ہائر کرتے ہیں اس کو کون ٹرانسفر کرتا ہے پہلے اس کو سمجھنا ہم نے ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اندر ہی یہ فلسفی ہے جو کہنا چاہ رہا ہوں یہ جو سمجھانا چاہ رہا ہوں ہو سکتا ہے بات پہنچ جائے گی اب جو ٹرانسفر والا ہے جو تبدیل کرنے والا ہے اس کے کئی رنگ کئی روپ کئی اس کی کتائیاں کئی اس کی کمیاں کئی اس کی مسٹیکس یہ ہوتی ہیں یہ ذہن میں رکھئے گا جس کا ازالہ وہ کرتا ہے اپنی نئی جگہ پر جا کر اپنی اصلاح کے لیے انسانیت کی اصلاح کے لیے بہتری کے لیے وہ دیکھتا ہے کہ جی اس کی ٹرانسفر سپوز راولپنڈی سے ہوئی تو کریچی تو کریچی سے ہوئی پشاور پشاور سے ہوئی تو لاہور اور لور سے ہوئی تو فلان فلان جگہ پہ ٹھیک ہے اب وہ جتنے جتنے ٹرانسفور ہوتے جاتے ہیں اس سب میں اس کو علم ہوتا ہے اس چیز کا کہ کس وجہ سے اس کو ٹرانسفور کیا گیا کس وجہ سے اس کو ہٹایا گیا کس وجہ سے اس کو ٹرمینیٹ کیا گیا کس وجہ سے اس کو تبدیل کیا گیا یہ سب چیزیں ہیں اچھا وہ تبدیلی جو یہ کاغذوں کی حد تک ہی ہوتی ہے اب جب تبدیلی اس کی کی جاتی ہے تو اس کے بعد اگر وہ اس پوائنٹ کو اس نکتے کو سمجھ لے کہ اس کی ٹرانسفر کا سبب کیا ہے تو اس سے وہ اپنے آپ کو بہتری کی طرف لاتا ہے اور اگر وہ یہ سمجھ لے کہ جی میرے اندر کوئی نیگٹیف پہلو نیگٹیف چیز نہیں ہے پوزیٹیف چیز ہے اور میرے پوزیٹیف پہلو کو دیکھ کر انہوں نے مجھے ٹرانسفر کر دیا ہے میں ان کی طرح کا نہیں بن سکا یا ان کے ساتھ مال اسباب نہیں کھا سکا یا ان کے ساتھ ان کا جو ایک طریقہ واردات تھا کام کرنے کا اس طرح کا نہیں کر سکا تو اس وجہ سے مجھے نکالا گیا ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ٹرانسفر ہوئی ہے وہاں سے نکلنے کی تو یہ اس شخص نے نہیں کی جو اپنے آپ کو صحیح بے اختیار یہ صحیح بے حیثیت سمجھتے ہیں یہ پھر رب کے حکم سے اس کے مزاج کی اس کے کیلبر کی وہ جگہ نہیں تھی جس کی وجہ سے اس کو ٹرانسفر کر کے دوسری جگہ موف کر دیا گیا اب واپس فیز ون کی طرف آتے ہیں واپس اپنے اسی جگہ پر آتے ہیں جہاں پر ٹرانسفر کی بات کا آگاز شروع کیا تھا اس ٹرانسفر کی بات کا جس پہ آپ نے دوسرے کو ٹرانسفر کر دیا اور دوسرا کوئی آپ کی جگہ پر آیا اب جو دوسرا آپ کی جگہ آیا آپ کے جانے کے بعد یا جس کو آپ نے ہائر کیا کسی کو نکالنے کے بعد تو پھر آپ کو علم ہوگا ہے اس اس کا کہ یہ ٹرانسفر صحیح ہوئی ہے یا غلط ہوئی ہے وہ آپ کو وقت بتاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس سوسائٹی کی اس معاشرے کی جس میں روز کتنے ہم ٹرانسفر کرتے ہیں روز کئی چیزیں ایسی تبدیل کرنے والی ہوتی ہیں جو ہم کرتے ہیں وقت کے ساتھ 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 اسی طرح اگر ہم ایک آگاز کرتے ہیں جو ہمیں بتایا گیا یہ سمجھایا گیا قرآن کو فوکس کر کے تو اس میں کنٹینیوز حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور تل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ٹھیک ہے نہیں کئی چیزیں ایسی ہوئیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ٹرانسفر ہوتی گئیں جس کی اصلاح ہوتی گئیں جس کے اندر تردید کرتے گئیں جس کی ترتیب کو بہتر سے بہتر کرتے گئیں کرتے 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 کمپلیٹ جو پرفیکشن جس کو کہتے ہیں وہ آ کر اس دور میں سیٹل ہو گئے اب ان سب چیزوں کو سیٹنگ کرنے میں ان سب چیزوں کو بہتر کرنے میں ان سب چیزوں کو بالکل ایک تم فسک کلاسٹ کرنے میں عمل دخل ٹرانسفر وہ ٹرانسفر کیسے ہوتی گئیں یہ رب کی ذات کو علم ہے سب سے اچھا ٹرانسفر کرنے والا سب سے اچھا معاملات کو تہہ کرنے والا سب سے اچھا نظام کو چلانے والا اس صرف اس صرف رب کی ذات ہے یہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھئے گا کئی ایگزیمپلز ایسی ہیں کئی جو اینا مثالیں ہیں آپ کے سامنے بھی میرے بھی سامنے بھی کوئی سٹرگل کرتے ہیں لوگ کوئی ایفٹ کرتے ہیں کوئی بھاگ رہے کوئی دوڑ رہے کوئی روزی کی تلاش میں مارا مارا پھر رہے کوئی اپنے کاموں کو پاہ تکمیل تک پچانے کے لیے کوشش کر رہے اب اس کے اندر کئی ایسے کام کئی ایسی چیزیں آتی ہیں پتہ چلتا ہے کہ فلان شخص کی ٹرانسفر ہوگی ہے وہ ٹرانسفر پوزیٹیو ہوتی ہے نیگٹیو ہوتی ہے پھر بتاتا جاؤں کہ یہ آگے جاگے بتاؤں گا کہ یہ ٹرانسفر پوزیٹیو ہوئی یا نیگٹیو ہوئی یہ آپ نے سمجھنا ہے اپنے ساتھ کچھ افراد ایسے بھی ہوں گے اس پرگرام کو دیکھنے والے جن کی برت پلیس کسی جگہ کی ہے وقت کے ساتھ رب ان کو ٹرانسفر کرتا گیا ٹرانسفر کرتے کرتے آج وہ شاید دنیا کے کسی کونے میں پیٹھے ہوئے ہیں کچھ ایسے بھی افراد ہوں گے کہ جس جگہ پر ان کی کیا کہتے ہیں جی اس کو جائے پیدائش ہے اور اسی جگہ پر ان کا انتقال بھی ہوا اس طرح گر بھی ایک سلسلہ ہے یہ ٹرانسفر ہونے کی ضرورت یہ کس وقت آتی ہے ٹرانسفر نہ کیا جائے اس سے کیا فائدہ آخذ ہوتا ہے ٹرانسفر کرنے کے بعد جو نتائج ہیں اس کو کس طریقے سے ہم فوکس کریں گے یہ سب چیزیں میں نے اور آپ نے سمجھ لیں جب ہم پروپر ان چیزوں کو سمجھ لیں گے پھر ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں جو ہر پروگرام کا ایک کلیہ ایک فارمولہ آپ سمجھ لیں کہ کوئی بھی چیز کوئی بھی بات کوئی بھی کام کوئی بھی مت کوئی بھی فہم یا کوئی بھی ایڈوائز جب آپ دیتے ہیں کسی کو تو یہ ذہن میں رکھئے گا کہ اپنی ذات کو سب سے پہلے سامنے رکھئے گا کیونکہ یہ ایک امانت ہوتی ہے جب آپ اپنی ذات کو سامنے رکھیں گے کہ یہ چیز آپ کے لیے بہتر ہے دوسرے کو بتا دیں کہ میرے لیے یہ بہتر ہے مجھے اس سے فائدہ ہوا مجھے اس سے نفع ہوا یا مجھے اس کام سے نقصان ہوا ہے جب آپ کلیر کسی کے سامنے اس طرح کی پکچر رکھتے ہیں اس سے دوسرا یہ خص کرتا ہے کہ یہاں وہ پوزیٹیف طریقے کا جو کام ہے اس میں چلا جاتا ہے یا نیگٹیف جو اثرات ہیں اس سے بچنے کے لیے وہ آپ کی سپورٹ لیتا ہے اور بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی لیندین کے آپ کے اکاؤنٹ میں سواب یا عجر یہ ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے یہ ٹرانسفر کی بات ہو رہی ہے تبدیل ہونے کی یہ ذرا ساتھ ساتھ اس کو سمجھتے جائیں بات کو اب جو ایک حقیقت بات ہے انسان کی زندگی کی اس میں ایک ایک لمحہ جو ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے کئی بی برت کئی پھر ہونہاری کیے جائے نونہالی کیے جائے کم عمری کیے نوجوانی کیے نوجوانی یہ نہیں کہ جوانی نہیں ہے بھی نوجوانی ہے ٹھیک ہے جی کہیں جوانی کی سٹیج ہے پھر اس کے بعد جوانی سے دھیڑ عمر کی بات آتی ہے پھر اس کے بعد بڑاپے کی تو یہ زندگی کے اندر یہ ٹرانسفر کا جو سلسلہ یہ ٹرانسفر کا جو عمل ہے یہ کنٹینیو چلتا رہتا ہے تل قبر تک اس کے بعد بھی پھر آگے ٹرانسفر ہیں یہ بھی ایک روایات کے اندر ہیں کہ اس طرح یہاں چیز ہوتی ہے یہاں پر یہ چیز ہوتا ہے کہیں عجر کی بات ہوتی ہے کہیں سزا کی کہیں جزا کی تو یہ سب چیزیں کنیکٹین ہیں کس سے لفظ ٹرانسفر سے اب دو قسم کی ٹرانسفر سے ہوگی ایک خود کو تبدیل کرنے کی ٹرانسفر خود یعنی اپنے آپ کو ٹرانسفر کر لی کہ آپ پہلے یہ جی کام کرتے تھے اب آپ وہ کام نہیں کرتے پہلے آپ اس اس طریقے سے زندگی گزارتے تھے اب آپ نہیں کرتے تو یہ آپ نے اپنے آپ کو ٹرانسفر کر لیا ایک رب ٹرانسفر کرتا ہے اس کے اندر ہمیشہ سے گیپ رہے گا یہ بات ذہن میں رکھے گا یعنی بندے کا جو ٹرانسفر کرنا اور رب کا جو ٹرانسفر کرنا اس میں ہمیشہ اچھا خاصا گیپ رہے گا اب جب آپ ٹرانسفر ہونا شروع ہو گئے ہیں آپ کو علم ہونا شروع ہو گئے ہیں آپ جاننا شروع ہو گئے ہیں کہ اس جز میں نقصان ہوتا ہے اس جز میں فائدہ ہوتا ہے بات سمجھئے گا اس جز میں اس جز کا یہ ٹیسٹ ہوگا اس اس کا یہ ٹیسٹ ہوگا اچھا اب جو چیز آپ حاصل کر لیتے ہیں یہ جو چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے پیچھے جب آپ پاکتے ہیں یا اس سے ہٹ کر آپ لینے کچھ کے ہیں اور لے کچھ ہیں یہ حالات کے تیار اس کو ٹراسپرس کرتے ہیں اس کے اندر مشیعت الہی یہ شامل ہے رب کی رضا مندی یہ شامل ہوتی ہے ایک یہ ہے کہ آپ ہی اپنے موقف پر آپ ہی اپنے حالات کے تیار آپ نہیں اپنا ایک فوکس کر کے آپ ہی اپنی ایک نظر کے تیار بلکہ سٹل اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کوئی رد و بدل کا امکان نہیں ہے یہ اب آپ کا اپنا ایک معاملہ ہے کہ آپ حالات کے تیار ٹراسپر ہوتے ہیں وقت کے تیار ٹراسپر ہوتے ہیں یا اپنے حساب سے اسی جگہ پر قائم ہوتا ہے اب ان چیزوں کے اندر جب ہم تفریق کرنا شروع کریں گے پھر ہمیں علموں کا کہ رب کی ذات ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ کتنا ٹراسپر کرتی جاتی ہے تبدیلی سے یا نقصان حاصل کرتے ہیں نیگٹیف سوچ کر یا پوزیٹیف سوچ کر ہم جو ہے اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں یہ اتنی چھوٹی سی سمپلی سی بات اب بات آتی ہے کسی جگہ پر یہ بھی سنوہا ہے کہ دانہ اور پانی یہ دو لفظ ہیں دانہ یعنی گندم آپ کہہ لیں اور پانی بھی نہیں یہ دو اجزاء بڑی چیزیں بڑی سپورٹ ہوتی ہیں زندگی گزارنے کے لیے نظام چلانے کے لیے کم از کم انسان کی باڈی کی نیڈ بھی یہ دانہ اور پانی کئی جگہ کئی جگہ کوال کے اندر کئی جگہ روایات کے اندر بزرگوں سے یہ بات سنوئے کہ جب تک دانہ پانی ہے اور یہ سو فصد اس پہ چھوٹا لفظ استعمال ہوگا ایک ہزار فصد درست بات ہے کہ جب تک انسان کا دانہ پانی ہے وہ اس جگہ قیام کرتا ہے اس جگہ پہ سوچتا ہے اس جگہ پر بیٹھتا ہے بات چھوٹی سی ہے لیکن اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ وزن آپ کو حاصل ہو گھر کے اندر کئی رومز ہیں کئی کمرے ہیں